موسیقی بدقسمتی سے سندھ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی غنڈا راج جو ہے وہ یہاں پر لگا رہا ہے سنا تھا چور کی داڑی میں تنکا یہاں پر بھی وہی معاملہ جو ہے اس کی عملی مثال ہمیں نظر آ رہی ہے وزیر اطلاق فواد چودری نے سائن سرکار کے خلاف محاذ گرم کر دیا کراچی میں جیالی حکومت پر کڑی تنقید کہا سندھ میں پیپلز پارٹی کا غنڈا راج ہے آصف زرداری اور ظلفقار علی بٹو کی پیپلز پارٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے چوروں اور ڈاکوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو خرشید شاہ ناراض ہو جاتے ہیں بعد انوانوں کے خلاف کاروائیاں کسی صورت نہیں رکیں گی فواد چودری فساد چودری نہ بنے پیپی راہ رماس سعید غنی کا جواب بولے وزیر اطلاعات کام کھول کر سن لیں سندھ حکومت مانگے تانگے کی نہیں وفاق اور پنجاب حکومت دوسروں کے سہارے پر ہے وسیم اختر کی جماعت فیصلہ کرنے تو وفاقی حکومت ختم ہو جائے گی مرتضی وہاں بولے فواد چودری کے بیانات سرمایہ کاری کی رحمے رکاوت بنیں گے خیبر پختوخواہ میں بھی بے نامی اکاؤنٹس کی گونج ایف آئی اے نے تیس اکاؤنٹس کا پتہ لگا لیا گھرے لوگ ملازمین کے نام پر بنے اکاؤنٹس سے دس ارب روپے کی ٹرانسیکشنز کا انکشاف مہانہ پندرہ ہزار روپے کمانے والے ملازمین کو اکاؤنٹس کا علم ہی نہیں اکاؤنٹس کس نے کھولے؟ تحقیقات جاری مولانا سمی الحق کا قاتل کون؟ واردات کی مختلف زاویوں سے تفتیش جاری مقتول کا موبائل ڈیٹا فرانسیک لیب بھیجوا دیا گیا علاقے کی جیو فینسنگ کرانے کا بھی فیصلہ مولانا کے سیکرٹری ڈرائیور اور ملازم کی نکلو حرکت پولیس اجازت سے مشروط ساتھ پڑوسیوں اور ایمولنس عملے کے بیانات بھی لے لیے گئے کسی بھی لیول پر کمپرمائز نہیں ہوگی یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے پاکستانی قوم کے ساتھ جس نے بھی پاکستانیوں کے جان و مال کو نقصان پہنچایا چاہے وہ موٹر ویج چاہے شہروں میں چاہے جہاں پہ بھی انشاءاللہ ریاست قانون کے دائرے میں ان کو عبرت کا نشان بنائے گی احتجاج کی آر میں عملہ کو نقصان پہنچانے والے کون تھے؟ شناخت کے لیے حکومت نے عوام سے مدد مانگ لی شہریار آفریدی کہتے ہیں ذمہ داران سے کوئی ریایت نہیں ہوگی توشل میڈیا پر اشتہال انگیز تخلیریں پھیلانے والے پیجز کے خلاف ایف آئی اے کا ایکشن ڈریکٹر سائیبر کرائم نے تمام ویڈیوز اور تصاویر جمع کرنے کے اقامات جاری کر دیئے پانچ سو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا بتیس کی شناخت ہو گئی چیف جسٹس ساکیب نصار کو سینے میں تکلیف راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دل کی بند شریان کھول دی گئی بائن شریان نوے فیصد تک بند تھی حالت تسلی بخش قرار وارڈ میں منتقل کر دیا گیا جسٹس عزمت سید جسٹس آسف سید خوصہ اور دیگر کی ملاقات خیریت دریافت کی لاہور میں ڈالفن فوس کے ہاتھوں نوجوان کی حلاکت زخمی اہلکار کی مدیت میں مقدمہ درج جس کے مطابق سیلپ ڈیفنس میں ملزم پر گولی چلائی مقتول کے ورسہ کا لاش وصولی سے انکار اہلکاروں کو مقدمے میں نامزد کرنے تک لاش نہ لینے کا مطالبہ فیصل آباد کا بہادر سیکیورٹی گارڈ پانچ ڈاکوں سے بھڑ گیا غلام آباد کے پیٹرل پمپ پر صبح صویرے بارداد کی کوشش گارڈ آہمی دیوار بن گیا خالی ہاتھوں سے مسلح ملزمان کا مقابلہ کرتا رہا کچھ نہ ملا تو آئل کے کین بیمارے ڈاکو فرار ہونے پر مجبور کراچی گرین ٹاؤن میں ڈکیتی کے دوران مزاہمت دوست نے ساتھیوں کو بجاتے ہوئے جان دے دی کراچی سبزی مندی کے قریب خوفناک آتے حسدگی لکڑی کی خالی پیٹھیوں کے پچاس سے زائد گودام لپیٹ میں آگئے کروڑوں کا سامان جل کر کوئلہ بن گیا فائر بریگیڈ کی دس سے زائد گاڑیوں نے چار گھنٹے کی جتو جوہد کے بعد شولو پر قابو پایا پی ٹی آئی رہنماوں کی فائر بریگیڈوں کام پر تنقید ممبر قومی اسمبلیوں اور یہاں سے بے بسی کی طرح تصویر بن کے اس کو دیکھتا رہا ہوں اور اداروں کو فون کرتا رہا ہوں لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی شنوائی نہیں تھی ہو رہی تیسرے درجے کی آگ ہے فوراں اس کی ایس او پی ہوتی ہے کہ فوراں دور پر دیگر گاڑییں بھیجی جا دی ہیں لیکن اس کے بعد بھی اتنا کوئک انٹرونشن نہیں ہوا اتنا کوئک ایکشن نہیں ہوا جو کہ ہو رہا ہے رائی ورن میں تبلیغی ہے اس نماع کا پہلا مرحلہ ختم لاہور پشاور ملتان اور کوئٹا سے ہزار افراد کی شرکت ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں اختتامی دعا بھارت سے آئے معروف عالم دین مولانا ابراہیم نے کرائی اس نماع کا دوسرا مرحلہ جمعیرات آج نومبر سے شروع ہوگا عالمی منڈی میں تیل سستا لیکن پاکستان میں مہنگا انٹرنیشنل مارکٹ میں خام تیل کی قیمت ایک ماہ کی کم ترین سطح پر 72 ڈالر 83 سنٹ فی بیرل پر آگئی ایک مہینے میں خام تیل 14 ڈالر فی بیرل سستا ہو چکا ہے پاکستانیوں کو کب فائدہ پہنچے گا عوام منتظر